بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ناشتہ بنانے لگ گئی تھی اور یہ دیکھے کھیل رہا ہے ٹوکری میں بیٹھ رہا ہے اور کبھی نکل رہا ہے اور میرے جو ڈر لگ رہا تھا یہ کہیں گر نہ جائے تو جی ابھی ہم کر رہے ہیں ناشتہ اور یہ دیکھیں عبد الرحمن بھی اٹھ گیا ہے عبد الرحمن ہیلو کر دو ہیلو کر دو ہیلو عبد الرحمن کر رہا ہے ممہ بچ جلدی سے ناشتہ کروا دے تو آج یہ ہے میرا ناشتہ میں اور عبد الرحمن ہم دنوں ناشتہ کریں گے بچے سکول گئے ہیں اور ان کے بابا بھی کام پہ گئے ہیں میں کہنے لگی تھی سکول گئے ہیں تو وہ بھی جوب پہ گئے ہیں تو وہ بھی ناشتہ کر کے چلے گئے تھے میں تھوڑی سی لیڈ اٹھی ہوں تو اس وجہ سے میں ابھی اکیلے ناشتہ کروں گی اور اپنے عبد الرحمن کو اپنے جان ناشتہ کروا گی عبد الرحمن کیشہ بنانڈا ابھی چھوٹا دو سال کا بھی نہیں ہوا ماشاءاللہ سے کہا ہوا ہوا پسند آتا ہے اس کو ماشاءاللہ ہر چیز بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت زیادہ اسلام علیکم گروہ اسلام علیکم میں تو اللہ ہرہ بڑا گہتو جگہ صلی اللہ ہو گئے ہائے کیسے آپ سب میں بھی سکول سے آئے ہوں ابھی ابھی ٹھیک ہے آپ سب بلو میرے مممہ کو میرے مممہ کی چینل سب کائک کیے گا شرکے گا لائک کیے گا چلو چلو چلدی سے کپنے چینج کریں اور پھر کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے ہمرا پتھ لیے بائی بائی یہ دونوں بھائی کھیل رہے ہیں مزمیل کو میں نے کپڑے چینج کروا دی ہے اور یہ کافی دیر خود ہی رہتا ہے نا کھیلا گھر میں تو ادااس ہو جاتا ہے اور جب مزمیل آتا ہے تو یہ اسی کھیلتا ہے اس کے ساتھ ای ای نی نی با 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 لی ہے چھو بائی کے دیکھیں پھر جا رہا ہے اس کے پاس اور آپ سے گھرنا چاہنا بیٹے گھرنا چاہنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پیاری ہے ایسی چلتے رہے ہیں آئی آئی چھوٹ نہیں لگوالے نا بیٹا مزمیل کیا کہہ رہا بھائی کھیل رہے ہیں یہ چھوٹے کو دیکھ لیں شہریں گے بابا بھی آگئے ہیں تو میں جلدی سے کھانا لگا لیتی ہے ان کے لیے دکھاتی ہوں آپ کو میں کہ میں نے کھانے میں کیا بنایا ہے تو جی کھانے میں میں نے بنایا ہے رائس اور ساتھ میں ہم بنا رہا ہے میں نے آلو بینگرن یمی میرے ہزبن کا فیورٹ کھانا ہے تو جی ناشتہ واشتہ کر کے میں نے اور پھر گھر کی صفائی کی برتن وغیرہ دوئے اور کھانا بنایا تھا کھانے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیرے والے رائس بنائے ہیں اور ساتھ میں آلو بینگرن اور آلو بینگرن میں نے تھوڑے سے نرم رکھے تھے وہ اس لیے کیونکہ ہم نے رائس کے ساتھ کھانے تھے آلو بینگرن اور رائس ہم لوگ سب فیملی والے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار اور لذیذ لگتے ہیں اور ابھی ہزبن کھانا کھائیں گے اور ساتھ میں دونوں بیٹے بھی کھانا کھا رہے ہیں اور میں کھانا نہیں کھاؤں گی کیونکہ میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا اور مجھے بلکل بھی بھوک نہیں تھی اور بیٹی توشن گئی بھی تھی تو وہ آ جائے گی تو پھر میں اور نور مبین ہم دونوں کھانا کھائیں گے تو ابھی میں ان سے یہی پوچھ رہی تھی کہ کیسے بنے ہیں تو یہ کہنے لگے کہ بہت مزید کے بنے ہیں اور واقعے میں ہی بہت اچھے بنتے ہیں یہ اگر آپ لوگوں نے ٹرائے نہیں کیے تو ضرور کیجئے گا کیونکہ میں پہلے میں بھی نہیں کھاتی تھی لیکن جب میں نے پہلی بار کھائے تو مجھے بہت مزے کے لگے اور اس کے بعد میں خود بھی بنانے لگ گئی مجھے اتنے اچھے لگے یہ اور یہ کھانا مانا کھا کے پھر چلے جائیں گے کام پہ اور مزمل کو بھی میں ٹوشن بھیجوں گی اور میرے یوٹیوب کی فیملی کو بھی زیرا رائس اور آلو بینگن پسند ہے یا نئی انکمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جو نئے آنے والے ہیں میرے چینل پہ وہ پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں تو چلو جی یہ مزمل کو میں نے بیک پہنا دیا ہے اور مزمل جا رہے ہیں ٹوشن تو جی یہاں بھی مزمل جا رہے ہیں ٹوشن اور یہ ٹوشن جاتے ہوئے بھی بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور اس سے زیادہ تنگ عبد الرحمان کرتا ہے وہ دیکھے پہلے ہی جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ مجھے بھی جا رہا ہے پہلے میں جاؤں گا بعد بھی یہ جائیں گے اکیلا ہی چلا جائے گا کیونکہ بلکل گلی میں ہی ہے ٹوشن تو میں بس یہاں دروازے تک اس کو چھوڑوں گی اور یہ دیکھیں یہ چلا جائے گا اور یہاں پہ بھی اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی باتیں 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 بس تو جی شام کے ہو گئے تھے ساڑھے پانچ اور نور بھی آگئی تھی تو میں نے نکال لیا تھا کھانا کہ اب بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلے اب جلدی سے ہم کھانا کھا لیتے ہیں کیونکہ پھر دیر ہو جائے تو پھر کھانا ایک تو حضب نہیں ہوتا اور پھر طبیعت بھی خراب ہونے لگ جاتی ہے تو یہ تھی جی آج کی میری روٹین تقریبا جتنی بھی ہاؤس وائف ہوتی ہوں گی ان کی یہی روٹین ہوگی صبح ناشتہ بھی گھر کا کام بھی دوپہر کا کھانا بچوں کو ڈوشن بھیجنا کپڑے چینج کروانا تو یہی سب کی روٹین ہوتی ہوگی تو آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگ کی روٹین کیا ہے تو میرے چینل کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں اور مضمیل اپنی پوری کہانی آگے سنائیں گے تو وہ ضرور سنیے گا آ گئے تھا ابھی میں بھار گیا تھا میں دوست کرتے بھیگ رکھ کر آ جا میں آ رہا ہوں بھیگ رکھ کر مٹ سن سے آ رہا تھا پھر میں دوست کرتے آ جو آ جو کھلنے میں لکھ آ تھا یہ نا میں بھی بیگ رکھ کر آ رہا ہوں کھلنے میں لکھ کر آ جا پھر ہمیں کھیلتے ہیں پھر آپ ان کے ساتھ کھیل کے آئے ہو ہم دونوں نے گھروں شروع کر دیا تھا پھر ہمیں بھگایا پھر ہمیں تب تک کے لئے بائی بائی کر دیا تب تک کے لئے بائی تب تک کے لئے بائی کر دی